نیوز ایٹین انڈیا ہریانہ پولس بھی مستعد ہے پنجاب کی طرف سے پدرشن کاری ہیوی مشینیں لے کر شمبو بارڈر پہنچے جبکہ پنجاب کے ڈی جی پی نے آدیش جاری کر دیا ہے یہ ہیوی مشینوں کی مومنٹ پر پوری طرح سے روک ہے ایسے میں ماحول ایسا بنتا دکھ رہا ہے کہ ہنگامہ کرنے والے ایک بار پھر سے بارڈر پر بوال کر سکتے ہیں تو زبردست طریقے سے تناو کی استطیق بن سکتی ہے اور شمبو بارڈر پر آپ دیکھیں لیئر کے سرکشہ بندوبست کیے گئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دو دو بارڈر جو ہیں انہیں پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے وہ کھنوری بارڈر اور ہریانہ کا یا پھر پنجاب کا شمبو بارڈر کو لیکن زبردست طریقے سے کسان جو ہیں انہوں نے ڈیرہ ڈال کے رکھا ہے اور گیارہ وجہ تک کا آج سرکار کوائلٹی میٹم دیا گیا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تئیس فصلوں پر ایمسکی کی بات ہو کر رہے ہیں پانچ پر ایسا پرستاو آیا تھا لیکن وہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے کسان آج دلی کوچ کریں گے اور دلی کوچ سے پہلے شمبو بارڈر کا حال کیا ہے ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو سے دکھائیں گے اور اس وقت ہم اس سپورٹ پر موجود ہیں جہاں پر یہ حصہ ایک طرف کسان بیٹے ہوئے ہیں تو دوسری طرف ہے ہریانہ پولیس اور تمام اردوسینک بل فلال یہاں پر بارڈر پر ایک طریقہ شانتی ہے لیکن تصویریں بیعا کرتی ہیں کس طریقے سے کسانوں نے یہاں پر بھاری تعداد میں جھٹیں گے ساتھی اس کے ساتھ دونوں نے بھاری تیاری بھی یہاں پر کر رکھی ہے آپ اس اور دیکھیں گے تو کیونکہ پولیس استعمال کرتی ہے کٹیلے تاروں کا کیلوں کا اور کیونکہ پول پہلے سے ہی ایک طریقے سے کلے میں تبدیل پولیس نے کر دیا ہے پول کو تو اس پول کے آس پاس سے کیسے دلی کی طرف کچھ کیا جائے گا اس کو لے کر یہاں پر کسانوں کی طرف سے اس طریقے سے سہکڑوں کی تعداد میں ریت سے بھری یہ بوریاں یہاں پر لائی گئی ہیں اور ان بوریوں میں ریت ہے اور اس کا استعمال جو گھگر ندی کی اوپر پول منا ہوا ہے اس کے پیرنال ایک دوسرا پول بنانے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر جو جے سیوی کی مدد سے ہریانہ پولیس نے گھڑے کھو دے ہوئے ان کو بھرنے کے لیے یہ بوریاں استعمال کی جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے بورڈر پار کرنے کے لیے ٹیکٹر کو نکالنے کے لیے یہ بوریاں یہاں پر ڈالی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے تو جب آنسو گیس چلائی جاتی ہے تو آنسو گیس کو اور سپیچ بریکنگ نیوز آ رہی ہے پنجاب اور ہریانہ میں پردرشن پر گریہ منترالے کی پولی طرح سے نظر ہے گریہ منترالے لگاتار حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں پنجاب اور ہریانہ سرکاروں سے ہر پلسٹیٹی میں خانون موستانی law and order قائم رکھنے کو کہا گیا ہے ساتھی ساتھ جو سمدد راجے ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان سرکار خانون موستان راجوں میں قائم کرنے کی ستطیٹی میں ہر طریقے کیا جو سہیوگ ہے وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو قانون موستان ٹاپ پرائیورٹی پر رہنا چاہیے law and order کی ستطیٹی ہر حال میں بنی رہنی چاہیے اور راجے سرکاریں جو بھی سمدد راجے ہیں ان کے سرکاروں کو پوری طرح سے سہیوگ دیا جائے گا یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کسی بھی طریقے سے قانون موستان بگڑنی نہیں چاہیے امیت پانے میرے سیوگی امیت کیا جانکاری صاف یہ نردیش دے دیے گئے ہیں کہ law and order کی ستطیٹی ہر حال میں بنی رہنی چاہیے اور جو بھی سمبندت راجے ہیں وہ پھر چاہے پنجاب ہو ہریانہ ہیں ان کو پوری طرح سے سیوگ دیا جائے گا جی دلکل جیسا پانگر آپ کہتے ہیں پنجاب ہریانہ یا پھر ڈلی ہے جو ان سبھی راجیوں کے جو عدکاری ہیں کانون موستان پالنگ کرنا ان کو نردیش دیا گیا کہ آپ جو بھی کانون موستان پالنگ کرتے ہیں ایسیات کے قدم آپ اٹھائیے سکتی اور جن سرکار ہر طریقے کے سہیوگ کو تیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ اردھ سانک بلو کی بھی تیناسی پنجاب اور ہریانہ میں کی گئی ہے تاکہ وہ سانی پولیس کا سہیوگ کر سکیں اور کسی بھی امرجنسی کی پرسکتی میں ترنت ایکشن لیا جا سکے تو یہ ایک بڑا انتظام ہے بڑا نردیش ہے اور تاتمکتہ یہی ہے کہ کانون موستان کا ہر طریقے سے پالن ہو بلکل لارس بیچ بتا دیں ایک سرکار کا پرستاپ تھکرانے کے بعد کہ اندری منطریہ ارجن مونڈا نے کسان سلیٹنوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی اور باتچیت سے یہ بھی کہا کہ ہر سمسیا کا سلیوشن جو ہے سمادھان جو ہے وہ کیول باتچیت سے نکلے گا کیا کہا انہوں نے ایک بار سننا دیا ہم سب مل کر کے سمادھان ڈھونڈے اور اور ایسے ویشےوں پر ہم گمھرتا سے ویچار کریں سرکار کے مادھیم سے ہم نے کوشش کیا کہ لگاتار بھارتہ کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھائیں اور کچھ پرستاؤں پر باتچیت ہوئی اور اس میں جو آج سماچار پرابت ہوا کہ اس سماچار اس پرستاؤں سے وہ سہمت نہیں ہے پر یہ باتچیت یہ بارتہ یہ سمادھ ہمارا جاری رہنا چاہیے اور سانتے پونڈ ڈھنگ سے ہمیں اس کا سمادھان ڈھونڈنا چاہیے تو ارجون منڈا کرشی منتری انہوں نے صاف کہا کہ کسان نیتاؤں سے باتچیت ہوئی ہماری چار دعا کی باتچیت چلی ہے لیکن کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا ہے سہمت نہیں ہے کسان نیتا ایسا انہوں نے کہا لیکن ابھی بھی پوری امید ہے کہ باتچیت اگر ہوگی تو اس سے سمادھان نکلے گا یہ ایک بار رکھ کرتے ہیں پھر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شمبو بورڈر سے مانو یادو مانو ذرا آپ سے سمجھنا چاہیں گے ارادہ کیا ہے تیاری کس طرح سے کی ہے یہاں پر اور پولیس ہر ستیتی سے نپٹنے کے لئے تیار ہے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کل شام اور دوپیر کے سمیں بڑی بڑی مشین ہیں یہاں پر یوگل تھوڑا تصویریں دکھاتے رہے ہیں کہ کتنی بھیڑ ہے درشک سمجھ پائیں گے اس سے تو اس کے ساتھ ساتھ جو مشین ہیں یہاں پر دیر شام یہاں پر لائی گئی تھی اس سمیں ان مشینوں کو روکا جاتا تو بہتر ہوتا پنجاب پولیس کی طرف سے رات کو ڈی جی بی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جتنی بھی پوکلین اور جیسی بھی مشین ہیں شمبو بڑی کی طرف کوچھ کر رہی ہیں انہیں روکا جائے کیونکہ ہریانہ پولیس اور ساتھی ساتھ کل جو ہائی کوٹ کا ایک آدیش آیا ہائی کوٹ نے سنگیاں لیا اس میں یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے مشینوں کو سڑک پر نہ دوڑایا جائے اس سے ماہول خراب ہوتا ہے لیکن کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اور ہم مجبور اس لیے ہیں کسان یہ لگاتار بیان دے رہے ہیں کہ سرکار ہماری بات چیت نہیں سن رہی ہے ادھر سے ابھی ارجن منڈا جی کا بیان کے اوپر ہم نے ریاکشن لیا پندیر کا سربانزینگ پندیر کا تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ہم سے آ کے یہاں پر بات چیت کر لیں ابھی ان کے پاس سمیہ ہے تو ایک طریقے سے تقرار کی جو اسیتی تیرہ تاریخ ہوتی ویسے ہی سیدھی بن گئی ہے کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار پانچ فصلوں پر ایم ایس پی گارنٹی دے رہی ہے اتنے ہی خرچ میں ہمیں سبھی فصلوں پر ایم ایس پی گارنٹی دے سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا تو اب وہ سمیہ شاید نکل چکا ہے بہت کم سمیہ بچا ہے گیارو جے کی جو کچھ ہے دلی کچھ کو لے کے جو کال ہے اس پر لگاتار کسان نیتا قائم ہے اور یہ سویہ تقریباً آٹھ ویہ کی تفیرہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا حال یہاں پر ہے اور کتنی بھیڑ یہاں پر ہے امون ہوتا ہی ہے کہ گیارو ویہ کے بعد اتنی بھیڑ شمبو بورٹر پر پچھلے آٹھ دن میں اکٹی ہو رہا ہے مانو ابھی جگجی سنگ ڈلیوال کو ہم نے سنا تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ شانتی بنائے رکھیں کسی بھی طرح سے ہنسا نہیں ہونی چاہیے یہ ڈائریکشن دی گئی ہے ان کی طرف سے اس پر آپ وہاں جو کسان لوگ ہیں ان سے جو اندلنکاری ان سے آپ بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر تیاری ہر طرح کی ہے جو کیلے پولیس نے لگائی ہے سڑک پر ان کیلوں کو کیسے پار کیے جائے گا یہ بھی تیاری ہے جی سیو مشینیں بڑی پوکلین مشینیں آپ نے دیکھی ہیں تو بے شک کسان نیتا ابھی سرون سنگھ پنڈیر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کیمرے پر کہہ رہے تھے کہ ہم ان خالی ہاتھوں سے دل لی جائیں گے لیکن تیاری اس کے اُلٹ بھی ہے تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کیونکہ تقرار تو دونوں طرف سے دیکھی جا رہی ہے ہریانہ پولیس بھی اس اور ڈٹی ہوئی ہے لگاتار تو کسان نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شانتی پور طریقے سے آگے جائیں گے لیکن ہماری طرف سے کوئی پرہار نہیں ہوگا یہ بھی بقائدہ پریس کونفرنس میں پنڈیر اور ڈلے وال انہوں نے کہا ہے تو اب گیارہ بجے کی جو گھڑی ہے اس سمیں کیا ہوگا یہ بڑا دیکھنے معنی رکھے گا کیونکہ جو تصویریں ہیں وہ کچھ اور ہی بیان کرتی ہیں جو دونوں طرف سے جو بیان دیے جا رہے ہیں وہ بیان کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں یہ ستیتی ایک طریق ابھی تو کنٹرول میں ہے آگے کیا ہوگا بلکل ابھی ستیتی کنٹرول میں ہے لیکن آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کہہ پانا تھوڑا مشکل ہے گیارہ بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کسان نیتاؤں کی طرف سے اس بیچ انٹرنیٹ سیوہ بھی کئی ڈسٹرکٹس میں ہریانہ کے بند کر دی گئی پجاب اور ہریانہ کے شمبو بارڈر پر دھنہ دے رہے پردرشنکاری آج دلی کوچھ کریں گے پردرشن آج شمبو بارڈر کے ساتھ ساتھ خنوری بارڈر سے بھی دلی جانے کے لیے ہریانہ میں وہ گھسیں گے داخل ہوں گے اس کے لیے انٹرولنکاری بڑی سنکھیا میں شمبو بارڈر پر اکٹھا ہو رہے ہیں انٹرولنکاری بیرکیٹ توڑنے کے لیے اپنے ساتھ بڑی بڑی مشینیں لے کر بھی پہنچے ہیں لیکن اس بیچ پنجاب کے ڈی جی پی نے بڑا آدیش جاری کر دیا ہے پنجاب کے ڈی جی پی نے پنجاب اور ہریانہ بارڈر پر بڑی گاریوں اور مشینوں کو لے جانے پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے ساتھ ہی پولس کو یہ ڈیریکشنز دی گئے ہیں کہ ان مشینوں کو شمبو اور کھنوری بارڈر پر لے جانے سے پوری طرح سے روکا جائے آپ دیکھیں کنٹی لے تار جگہ جگہ ملٹی لیئر سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے اور ڈی جی پی نے باقیدہ روک کا آدیش جاری کیا مشینیں لے جانے کے لیے پھر بھی باوجود اس کے مشینیں لے کر پہنچے ہیں اندولنکار اب ذرا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کے ڈی جی پی کو ہریانہ اور پنجاب بارڈر پر بڑی اور ہیوی مشینوں کو لے جانے پر روک کا آدیش کیوں آخر جاری کرنا پہ اس سے پہلے ہریانہ کے ڈی جی پی نے پنجاب کے ڈی جی پی کو خط لکھا تھا پتر لکھا تھا ہریانہ کے ڈی جی پی نے پنجاب کے ڈی جی پی سے یہ آگرہ کیا تھا کہ بڑی اور ہیوی مشینوں کو شمبو اور کھنوری بارڈر پر نہ لے کر جایا جائے ہریانہ ڈی جی پی نے پنجاب کی ڈی جی پی کو خط لکھا تھا ریمن ترالے کا پنجاب کے مکھے سچیفت کو بھی باقاعدہ ڈائریکشن تھا ڈلی کے اگر ہم بات کریں اور پنجاب ڈی جی پی نے آدیش جاری کیا تھا یعنی پنجاب ہریانہ بارڈر پر کس طرح سے کڑا پہرہ رکھنا ہے کیسے پوری تیاریاں کی گئی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی گاڑیوں کو بارڈر پر جانے سے روکنے کے لیے ہریانہ کے لیے کہا گیا ہے اس کے علاوہ منسٹری آف ہوم آفیرز نے کانون ویوستہ پر چنتہ ظاہر کیے ہیں روانڈ آرڈر بگڑنا نہیں چاہیے ہیوی مشینوں کو شمبو اور کھنوری بارڈر پر لے جانے پر پوری طرح سے روک ہے کانون ویوستہ جو ہے وہ کہیں بھی بگڑنی نہیں چاہیے یہ ڈائریکشنز جو ہیں وہ پوری طرح سے دے دیے گئے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیں ابھی تک پوری تیاری جو ہے وہ سرکار کی طرف سے کی گئی ہے لیکن سرکار کی اپیل کے باوجود بھی کسان دلی کچھ کی تیاری میں ہے پردرشن کاری شمبو بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہم نے وہ تصویریں آپ کو لگاتا ہے دکھائی اور اب بیریکیڈنگ توڑنے کی تیاری میں بھی وہ ہیں پردرشن کاری شمبو بارڈر پر بڑی گاڑیوں اور مشینوں کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں اور سوتروں کے مطابق قریب سولہ ایسی مشینیں ہیں جو شمبو بارڈر پر لانے کی تیاری ہیں جبکہ چار ایسی ہی مشینیں پہلے ہی شمبو بارڈر پہنچ چکی ہیں تو یہ تیاری ابھی اندلکاریوں نے کر کے رکھی ہے حالانکہ جو تمام کسان نیتا ہیں ہم نے ان کی بات بھی آپ کو سنوائی انہوں نے کہا کہ سب کچھ شانتی پور وقت طریقے سے ہونا چاہیے دیکھئے کسی بھی سٹیفیس سے لیپٹنے کے لیے اس طرح کی تیارییں ایڈمنیسٹریشن سرکار کی طرف سے کی گئی ہیں وہ آپ ان تصویروں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ایمبولنسز جو ہیں وہاں پر لگا دی گئے ہیں مانو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مانو کیا پھر امید کی جائے کہ آج دس بجے کے آس پاس پریس کانفرنس ہوگی آگے کی سٹریٹیجی کیا ہوگی رنانیتی کیا ہوگی اس کے بارے میں دیکھئے پریس کانفرنس یہاں پر صبح دس گیار بجے کے آس پاس ہوتی ہے شام کو سات بجے ہوتی ہے لیکن اب صبح ساڑھے سات بجے ایک پریس کانفرنس یہاں پر کر دی گئی ہے تو اس کے چانسز کم ہیں حالانکہ یہ بات بہت پسٹ ہے کہ کسان نیتا کل سے ہی سرکار کی طرف سے کسی کمیونکیشن کا انتجار کر رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے ابھی تک ان کو جب ہم نے مجھے پوچھا کہ کیا سرکار کی طرف سے کچھ میسیج آپ کے پاس آیا تو پنڈیر نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی کوئی باتشیت سرکار کی طرف سے نہیں ہوئی ہے کول کو یہی پر روکیں گے اس کو تھوڑا سٹینڈ بائی پر رکھیں گے اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم آگے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ بیتے چار دن میں نہ ہی ہریانہ پولیس کی طرف سے نہ ہی کسانوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کسی پرکار کی کوئی حصہ نہیں ہوئی کیونکہ اس دوران کسان نیتاوں کی کین سرکار کے منتریوں کی پنجاب سرکار کی نمائندوں کی بیٹک شلتی تھی تب کوئی حصہ یہاں پر نہیں ہوئی لیکن اب یہ سکتی اس لیے بن رہی ہے کیونکہ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے جو کچھ ہمیں دیا چوتھی بیٹک کے بعد وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے چوتھی بیٹک شلتی تھی